اتنی مہنگائی کے دور میں جب گوشت اور کیمہ خریدنا اتنا مشکل ہو تو بنائیں پھر یہ بغیر کیمہ کے بلکل کیمہ کے ذائقے کے اتنے مزدار کباب جو آپ مہمانوں کو یا پھر گھر والوں کو جب کھلائیں گے ایک دوہ تو حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے بغیر کیمہ کے بلکل ذائقہ کیمہ والے کباب کا کیسے بنائے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار اور بہت ہی سستے کم بجٹ میں کیمہ کے کباب سے زیادہ مزدار کباب جو کہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ مہمانوں کو دعوت میں کھلا سکتے ہیں تو چلے بینہ ٹائم کو ویس کی اپنے مزدار سے کباب کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر لیے ہیں میں نے آدھا کلو علو علووں کو بوائل کر کے میں نے ان کو اچھی طرح سے میش کر لیے ہیں اب میں اس میں ڈالتی ہوں ایک میڈی اپ سائز کا پیاس پیاس کو ہم چوب کر کے ان کا پانی نکال کے ایڈ کریں گے اور ایک ٹوماٹر باریک باریک ٹوماٹر کو بھی چوب کر لیا ہے اور دو سے تین ہری مرچے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ہری مرچیں سکپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ون ٹی سپون چیلی فلیک خوبصورتی کے لیے بہت اچھے رکھتے ہیں ون ٹی سپون نمک نمک اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور ون ٹی سپون ہی کٹی ہوئی لال مرچ ون فور ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے ڈھیڑ سارا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ڈال کے اب ہم کریں گے اس کی اچھی سے مکسنگ تاکہ ساری چیزیں آپس میں یکچہ ہو جائیں ان کی لکھ بہت ہی پیاری آرہی ہے اور یہ ٹیسٹ میں اتنے کمال کے ہوتے ہیں کہ یہ شامی کباب کو بلکل پیچھو چھوڑ جاتی ہیں صرف گھر میں اگر آپ کی بس علو موجود ہیں تو آپ ان ریسپی کو لازمی ڈائی کریں ساری چیزیں ہماری اچھی سے مکس ہوگی ہیں اب ہم لیتے ہیں دو سے تین بریٹ کے سلائسیز ان کو ڈالتے ہیں ہم چوپر میں تین سلائسیز ہم نے بریٹ کے لئے ہیں کو چوپر میں ڈال کے اب میں ان کو چوب کر لیتے ہوں جس طرح سے بریٹ کرمز ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو کرمز بنا لیے ہیں اب ہم اس کو آلو کے مکسٹر میں ڈالیں گے اس سے آپ کے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بلکہ اس سے کباب کا جو ٹیسٹ ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا یہ ہم ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس پیل کرمز نہیں ہیں تو آپ نہ ڈالیں گے اس کے بغیر بھی بہت اچھے بن جائیں گے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اب ہم آتو بے آئل لگا لیتے ہیں اور تھوڑا سا لیتے ہیں مکسٹر اس کو دبا کر اس کی ایک سرکل سی بول بنا لیتی ہیں اور بہت آسانی سے پھر اس کو اوپر سے ہلکا سا پریس کر کے اس کو ایک کباب کی شیپ دے دیں گے اور سائڈوں سے اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیں گے کباب بنانا بہت آسان ہے میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری کباب کی شیئر کی ہیں لیکن یہ سب سے ایزی ہے اس میں بہت کم چیزوں سے صرف گھر میں پڑے آلو سے آپ اتنے زبردست کباب بنا سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ سارے جو کباب ہیں ان کو ریڈی کر لیں اور اب ہم اس کے بعد اس کو کرتے ہیں پرائے تو ماشاءاللہ سے کتنے پیارے اور کتنے کلرفول کباب ہمارے ریڈی ہو گئے اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کرتے ہیں ایک بول لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی تین سے چار ٹیبل سپون کون فلور کے کون فلور ہم اس کی کوٹنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں اس میں ڈالیں گے ہم پانی اس کا ہم ایک پتلا سا بیٹر بنا لیتے ہیں گاڑا نہیں کرنا پتلا سا بس اس کی ہلکی سی کوٹنگ کے لیے تاکہ اس کے اوپر ایک کرسپی سی لیئر آئے اس کے لیے ہمیں یہ اس کا مکشر تیار کریں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کی کوٹنگ تیار کر لیں گے اور دوسری طرف ہم رکھتے ہیں ایک پان اس میں ڈالتے ہیں اوئل اوئل کو ہم گرم کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اور جب یہ گرم ہو جائے تو ایک کباب ہم اس کوٹنگ میں ڈالیں گے اور دونوں سائڈوں پہ اس کے ایک لیئر لگائیں گے اس کوٹنگی اس سے بہت ہلکی لیکن ایک کرسپی سی لیئر بن جائے گی اور بہت ٹیسٹی لگتی ہے وہ انڈا لگانے کے ہمیں بلکل بھی ضرورت نہیں پڑیں گے اور دیکھیں ایک کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے ہم نے اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اور نہ ہی انڈا نہ ہی میدہ اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے ایک سائڈ سے جب یہ فرائے ہو جائے ان کا کلر گولڈن آ جائے اس طرح سے تو ان کی سائڈ کو چینج کریں اور دوسری سائڈ سے بھی ان کو فرائے کرنا ہے لوٹو میڈیوم فریم پر فرائے کرنا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے ان کا فلیور نکلائے تو کباب ہمارے بلکل فرائے ہو گئے ہیں اور دونوں سائڈوں پہ بہت ہی اچھا کلر فل سا گولڈن لائٹ گولڈن کلر کیچپ ڈالتی ہیں کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں یا ویسے ہی کھائیں یہ ویسے بہت تیسٹی ہیں اور جس کسی کو بھی آپ یہ سرپ کریں گے وہ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے اتنے مزدار یہ کباب ہیں اور وہ آپ سے اس کی ریسپی پوچھ کر جائیں گے کہ آپ نے اتنے مزدار صرف علووں کے کباب کیسے بنائے ہیں ریسپی پسند آئی ہو تو ریسپی کو لازمی ٹرائے کیا کر اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیا کریں میں آپ کو توڑ کا اس کے فائنل لوگ دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے بھی کتنے خوبصورت اور کتنے امیزنگ ہے ملتی ہوں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے